موسیقی 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 اور اپنے علاج کی بھیق مانگ رہا ہے ہر ایک سے کہہ رہا ہے کہ میرا علاج کراؤ میں جینا چاہتا ہوں میں اپنے بچوں کو جوان دیکھنا چاہتا ہوں میں ان کی کفالت کرنا چاہتا ہوں میں ان کو یتیمی کی زندگی نہیں جینے دوں گا لوگوں میری مدد کرو مجھے علاج کی ضرورت ہے میرا علاج دنیا میں ممکن ہے بس میرا علاج کراؤ مجھے پیسے چاہیے میں ٹھیک ہوں تو پیسے واپس کر دوں گا مجھے یہ جلدی علاج کی ضرورت ہے ناظرین اسد عباس کو چند سال پہلے بلڈ پریشر کا مسئلہ بنا جس پر انہوں نے ڈاکٹر کو دکھایا ڈاکٹر نے انہیں بلڈ پریشر کا مسئلہ بتایا اور ان کو بی پی کی گولیاں لکھوا دیں جن کو وہ روٹین سے کھاتے رہے اور ٹھیک ہو گئے دوبارہ انڈسٹری میں لوٹ آئے وہ بی پی والی دوائیوں کے ساتھ چند ماہ ٹھیک رہے پھر ان کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی ان کو فیصل آباد کے ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں ان کے تمام ٹیسٹ ہوئے ناظرین جب ان کے خون کے ٹیسٹ ہوئے تو ان کو گردوں کے ٹیسٹ دوبارہ کروانے کا کہا گیا جس کے انہوں نے پھر سے ٹیسٹ کروائے اور ریپورٹس ڈاکٹر کو دکھائیں تو ڈاکٹر نے جو خبر ان کو سنائی اس سے انہیں آسمان اپنے سر پر گرتا محسوس ہوا اور زمین پر کھڑے ان کے پاؤں منو وزنی ہو گئے ان میں ہلنے جلنے کی سکت نہ رہی کیونکہ ڈاکٹر نے ان کو بتایا کہ آپ کے دونوں گردے ناکارہ ہو چکے اور ان کی کنڈیشن بہت خراب ہے جو دن بہ دن بگڑتی جائے گی اس لیے جلد جلد گردے واش کرانا شروع کر دیں بلکہ کل ہی گردے واش ہوں گے بقول اسد عباس کے یہ خبر سننے کے بعد ان کے گھر میں قیامت ٹوٹ پڑی اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا ان کے ساتھ اچانک کیا ہوا ان کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے مگر یہ سب ہو چکا تھا اس کے بعد انہوں نے اگلے روز گردے واش کرانے شروع کیے یہ عمل مسلسل کئی مہینوں چلتا رہا وہ ہر مہینے ایک بار اس عذیت سے گزرتے وہ کئی کئی گھنٹے ریلیسز مشین پر پڑے رہتے اپنے ماضی اور مستقبل کے بارے میں سوچ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑتے جب ان کے گردے واش ہونا شروع ہوئے تو لوکٹرز نے بتایا کہ اب وہ گردہ تبدیل کروا سکتے ہیں اسی لئے گردے کا انتظام کریں جس پر ان کا تمام خاندان راضی ہو گیا سب نے گردہ دینے کی حامی بھر لی ان کے بھائی زہیر عباس نے ان کو گردہ دے دیا جس کا ٹرانسپلانٹ بہت مہنگا تھا انہوں نے اپنا گھر گاڑیاں بیچ کر ریلاز کروایا نارمل زندگی کی طرف واپس آ گئے لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا جب ان کا ٹرانسپلانٹ ہو گیا تو اس کے چند ماہ بعد ان کی دوبارہ طبیعت خراب ہو گئے جس پر وہ ہسفتال گئے اور ٹیسٹ کروائے تو پتا چلا کہ ان کا ٹرانسپلانٹ فیل ہو گیا ہے ان کا وہی گردہ دوبارہ ناکارہ ہو گیا اسی لئے پھر سے ان کو ڈائلیسز کروانے پڑیں گے جس کو سننے کے بعد ایک بار پھر آسمان ان کے سر پہ آ گرا جب انہوں نے دوبارہ ڈائلیسز کروائے تو ڈاکٹر نے ان کی ریپورٹس دیکھنے کے بعد ان کو بتایا کہ ان کا پاکستان میں علاج ممکن نہیں کیونکہ اب اگر ان کا پاکستان میں ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے تو اس سے ان کی جان کو خطرہ ہے اسی لئے اگر ان کی زندگی بچانی ہے تو ان کا علاج امریکہ کی ریاست جارجیا میں کروانا ہوگا کیونکہ وہاں دنیا کا بہترین ٹرانسپلانٹ سسٹم ہے جب انہوں نے امریکہ میں رابطہ گیا تو ان کو بتایا گیا کہ ان کے علاج پر تقریباً اٹھائی لاکھ امریکان ڈالر خرش آئیں گے جو پاکستانی روپوں میں تقریباً پانچ کروڑ بنتے ہیں جس کی ان میں سکت نہیں کیونکہ پہلے ٹرانسپلانٹ پہ ہی اپنی ساری جمع پونجی لگا چکے تھے ان کے پاس علاج کروانے کے پیسے نہیں تو وہ امریکہ میں کیسے علاج کروائیں اسی لئے انہوں نے پاکستان میں اپنے علاج کے حوالے سے اپیل کی کیونکہ ان کی حالت دن بدن خراب ہو رہی تھی وہ ہفتے میں دو سے تین مرتبہ ڈالیسس کرواتے ہیں جو ایک تکلیف دے عمل ہے اسد عباس کی بیماری کی خبریں جب میڈیا پہ چلیں تو نگران وزیراعلا پنجاب نے اس کا نوٹس لیا اور اپنے نوائندوں کو ان کے گھر بھیجا ان کی تیمارداری کی اور ان کی بیماری کے تمام تر معلومات اکچھی کی ان سے وعدہ کیا کہ ان کا علاج جہاں بھی ممکن ہوا وہ کروائیں گے اگر ان کا علاج امریکہ میں ہوگا تو امریکہ سے بھی علاج کروایا جائے گا لیکن ابھی تک اس میں کوئی پیشرف نہ ہو سکی اور وہ حکومتی نوائندوں کا انتظار کر رہے ہیں لیکن ابھی تک کوئی عمل درامت نہیں ہوا اگر فنکار برادری کی بات کریں تو اسد عباس نے میڈیا اور شو بیس کے لوگوں سے بھی اپیل کی اور سب نے ان کے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ ان کی مدد کریں گے لیکن کسی نے ان کی مدد نہیں کی ناظرین مزید دکھ کی بات یہ ہے کہ اسد عباس شادی شدہ ہیں ان کے دو بیٹے ہیں جن کے عمریں دو اور تین سال ہیں ان کا چھوٹا بیٹا بھی بیمار ہے اس کو آنتوں کا مسئلہ ہے لیکن ابھی تک اسد عباس اپنی بقا کی جنگ لڑے ہیں وہ اپنے علاج کے لیے بھیک مانگنے پر مجبور ہیں جو علمیہ ہے کیونکہ پوری دنیا میں فنکاروں کی قدر کی جاتی ہے ان کو تمام سہولیات مہیا کی جاتی ہیں لیکن پاکستان میں جب کوئی فنکار بیمار ہوتا ہے تو آخر میں قسم پرسی اور بیماری کے ساتھ لڑتے لڑتے جان دے دیتا ہے جسے بعد میں خراج تحسین اور ایوارڈ سے نوازہ جاتا ہے لیکن جب وہ زندہ ہوتا ہے تو اس کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا وہ اپیلیں اور منتیں کرتا مر جاتا ہے ہم حکومت اور مخیر حضرات سے اپیل کرتے ہیں کہ ان کی جہاں تک ممکن ہو مدد کریں اور ان کی زندگی کو بچائیں کیونکہ وہ پاکستان کا اساسہ ہیں اور کوئی قوم اپنے اساسوں کو یوں رولنے اور مرنے کے لیے نہیں چھوڑتی اصرد عباس کا علاج امریکہ کی ریاست جورجیا میں ممکن ہے اس سے پہلے پاکستان کے لیجنڈری سنگر عالمگیر کا وہاں سے علاج ہو چکا ہے اور وہ صحت یاب ہو کر نارمل زندگی گزار رہے ہیں ہم اصرد عباس کے لیے دعا گو ہیں کہ وہ جلد زلد صحت یاب ہو کر واپس آئیں اور اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزاریں تیرے مست مست دو نین میرے دل کا لے گئے چین میرے دل کا لے گئے چین